بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں ایک مرتبہ نیل سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رما دوا تھا اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی تھی جسے اسی وقت بچہ پائدہ ہونے والا تھا پیارے دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوایں تیز ہونے لگی اور طفان آ گیا اس جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے ساب پریشان ہو گئے اور اب سوچنے لگے کہ اب کرو تو کیا کرو طفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ساب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا دیکھتے ہی دیکھتے طفان تیز ہونے لگا اور جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا یعنی کہ جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے جو لوگ تیر نہ جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے اور جس عورت کا بچہ پائدہ ہونے والا تھا وہ عورت خوف کے مارے بے خوش ہو گئی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا ہی جا رہا تھا اور اسی حالت میں عورت کا بچہ پائدہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملق الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکال لی جائے یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں تختے پر پڑی رہی تختہ تیرتہ تیرتہ ایک کنارے کی طرف جانے لگا جب ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھوڑ کر وہیں دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھا انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت ہی پیار و محبت سے بچے کو پالا اور شداد کو ان دنوں میہ بیوی نے بڑے لاد اور پیار سے پالا یہاں تک کہ وہ بچہ سات سال کا ہو گیا شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا ایک دن باہر کھیل رہا تھا کی شور مچنے لگا کی بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے یہ سن کر سب بچے بھاگ گئے لیکن شداد وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگا جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے سے دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز تو چھوٹ نہیں گئی ہے ان کو ایک پوٹلی گری ہوئی ملی جس میں سرمے دانی تھی انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تضربہ کیا جائے کہ اس کے سر میں کیا ہے انہوں نے شداد کو بلائیا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگاؤں گا اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دکھنے لگے گی انہوں نے جب شداد کی آنکھوں میں سرمہ ڈالا تو سرمہ لگاتے ہی شداد کے چاروں طرف روشن ہو گئے سارے خزانے نظر آنے لگے لیکن شداد نے اکلمندی دکھائی اس نے شور مچا دیا کہ ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے میں تو اندھا ہو گیا ہوں تو پیادے ڈر کے مارے سرمہ وہی کے وہی چھوڑ کر بھاگنے لگے شداد ہنسنے لگا سرمہ اٹھایا گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا مازرہ اپنے باپ کو سنایا وہ دونوں باپ بیٹا رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانے کھوڑ کر لاتے اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گیا اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت ہی زیادہ غرور اور گھمند میں آ گیا اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمران بن گیا اور اپنے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوجہ کیا چیز ہے میں خود جنت بناوں گا اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی اور اسے بنانے میں بارہ سال لگ گئے اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائی یاقوت اور جواہرات خوبصورت پرندے چاندی کی ایٹوں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہلے کے لئے مقرر کیے گئے جب شداد نے جنت تیار کروالی تو اسے دیکھنے کے لئے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو اس شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں ازرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں یعنی تمہاری جان ختم کرنے کے لئے آیا ہوں تو شداد نے کہا کہ مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو بس اتنی سی محلت مجھے دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری کے نیچے رکھا تو اس کے روح قبض کر لی گئی اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا یہ دنیا والوں کے لئے عبرت کا نشان بن گیا ہے دوستو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و اشتغفار کرتے رہنا چاہئے اور جو بھی انسان اپنے دولت اور شہرت پہ تقبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا انظام بہت ہی برا کرتا ہے اسی کو لے کر یعنی تقبر اور گھمنڈ کو لے کر ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا علی تقبر کا علاج کیا ہے بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وزود سے تقبر ختم ہو جائے تو وہ ایک عادت پیدا کرے تو وہ کہنے لگا کہ یا علی کون سی عادت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تقبر اس کے وزود میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی سلام کی برکت سے وہ تقبر سے پاک اور صاف رہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا اور سب کی نظروں میں ان کے لئے عزت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو تقبر گھمنڈ اور ریاقاری جیسے گناہوں سے پاک رکھے اور تمام مسلمانوں کو پانچ وقت کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے مال و دولت میں خوب برکت عطا کرے تاکہ وہ غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکے اور آخر میں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی دین کی باتیں معلوم ہو سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل عالمی جنکسن کو سبسکرائب بھی کر دیں تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ